سولن میں صبح شام گلابی سردی کے ساتھ اس ورس سردی نے دستک دی ہے صبح شام حلقے کوہرے کے ساتھ بڑی سردی نے لوگوں کو گرم کپڑے پہنے پر مجبور کر دیا ہے یہی کارن ہے کہ سردی بڑھنے کے ساتھ ساتھ سولن شہر میں گرم کپڑوں کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے کچھ دن پہلے لگتار پڑ رہی تیج دھوپ کے کارن گرم کپڑوں کی خریداری کم ہو رہی تھی لیکن دو تین دنوں میں موسمز نے آئے کروٹ کے بعد گرم کپڑوں کی خریداری میں اجافہ دیکھنے کو مل رہا ہے سولن کے اپر بزار مال روڑ گنز بزار میں گرم کپڑوں کے ویپاریوں نے بتایا کہ دو دن سے موسم میں آئے بدلاو کے بعد سردی کا پرکوپ بڑھنے کے کارن گرم کپڑوں کی خریداری میں اجافہ ہوا ہے اگر سمجھ رہتے برف ہو جاتی ہے تو گرم کپڑوں کی مانگ اور بڑھ سکتی ہے انہوں نے بتایا کہ مشینوں سے نرمیت آکرشک ڈیزائن والے سویٹر، کمبل، جیکٹ، مفلر، مہلہوں کی ٹوپیاں و بچوں کے کپڑے ہرور کو خوب بہا رہے ہیں جو ہے لگتا بارش ہوئی ہے اسے بھی بہت زیادہ اس میں فرق پڑا ہے اس میں ایسا ہے کہ جیکٹس ویرا کافی ہمارا فلو چل پڑا ہے بچوں کی جیکٹس، لیڈی جیکٹس پلس وولن ٹاپس ویرا کافی اچھا فلو ہوئی ہے تو اس ٹھنڈ بڑھ گیا ہے دو تین دن سے کافی اچھا ریسپونس اور بھی زیادہ ہوا ہے کیونکہ جیسے بارش ہوئی ہے تو ٹھنڈ اور بھی بڑھی ہے اس وجہ سے کافی اچھی سیل ہو رہی ہے جیسے جیکٹس ہوگی پولینڈ آئیٹمز ہوگی اپنے سویٹر سے یہ سمجھے کافی اچھا سیل ہے تھنڈ، کل سے زیادہ ہے تھنڈ اور اچھا ہے بڑھے گی تھوڑی تھنڈ گھاک بھی ٹھیک آ رہا ہے کمبل کا ڈیبان بھی ہے کمبل یہی سارے سمجھے ہمیں پاس